دیکھیں کہ software piracy یہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی بھی پروگرام کو یا software کو ہم غیر قانونی طور پر استعمال کریں ٹھیک ہے اس کی کوپی کریں بلائے ضرورت بغیر اجازت اس کو distribute کریں کہیں اور use کریں ٹھیک ہے یہ سب کیا اس میں آجاتا ہے کس ضرور میں آجاتا ہے software piracy میں software piracy is a huge threat to the software industry ظاہر ہے ہر کام کی اپنی انڈسٹری ایسی طرح software کی اپنی انڈسٹری ہے اتنی applications اتنے apps اتنے web developments ہوتی رہتی ہے اتنے programs بنتے ہیں ٹھیک ہے ان میں مزید development features کے ساتھ new apps آتے رہتے ہیں new applications آتی رہتی ہیں اور میں development چلتی رہتی ہیں سو اس کی اپنی ایک انڈسٹری ہے اب اس انڈسٹری کے اندر جو piracy ہے وہ اس کے لئے خطر ہے اس کے سسٹم میں software ہوتا ہے اس لئے software کے اندر piracy software کے لئے threat ہے it causes a significant loss of revenue for developers and vendors جو بھی software کو develop کرتے ہیں جو اس کو بنا کے پھر اس کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے provide کرتے ہیں تو ان کے ان کا کافی اچھا سا نقصان ہو جاتے ہیں اگر ان کی information بغیرہ یا کچھ rules اس طرح کے یا contents leak ہو جاتے ہیں یا piracy اکر ہوتی ہے because of piracy vendors have fewer resources to devote to research and development of new products so نئی improvement کے لئے inventions کے لئے vendors کو کافی problem آتی ہے چیز سے since they earn less profit تو پھر ان کو اتنا منافع بھی نہیں ہوتا جتنا ان کو ہونا چاہیے اگر اس طرح کچھ ہو جائے تو ان کو منافع بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا اور پھر ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے they forced to pass this cost on to the customers اب یہ ہے کہ software companies ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ مختلف طرح کی techniques کو بنا جائے جس کی وجہ سے یہ software policy کو control کیا جائے اور اس کو successful نہ ہونے دیا جائے ٹھیک ہے وہ copyright protection کے حوالے سے بھی چیزیں develop کرتے ہیں ہیں ٹھیک ہے جس کو user enter کرتے ہیں keys اور precedence کے ذریعے credentials وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے certain keys ہوتی ہیں جن کے ثورت اس کو copy protection پروائیڈ کی جاتی ہے today most software require registration which is mainly online تو آج کل کیونکہ اس بڑھتے ہوئے trend اور روزان کو دیکھتے ہوئے آج کل اس چیز کو manage کر لیا گیا کہ online software کی بھی register کرا دی جاتی ہے is registration جب ہم registration کروا لیں گے اس کی تو means کہ اب اس کے حساب سے وہ software کوئی دوسرا still نہیں کر سکتا repeat نہیں کر سکتا کوئی اپنے نام سے develop نہیں کر سکتا جس نے کر آیا register وہ ہی اس کا وہ ہی اس کو لے کے چلے گا وہ ہی اس کو دیکھے گا اس کے معاملات اور اس کا profit بھی صرف اسی کو جائے گا ٹھیک ہے however these measures could not stop software piracy لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو software piracy ہے وہ اس کو پوری طرح control نہیں کیا جا رہا یہ جا سکتا سو software piracy میں ہمیں خود involved نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ action جو بھی لیتا ہے یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ایک crime ہی سمانا چاہیے using pirated software is also risky for user ہم جو user ہم استعمال کرتے ہیں computer وغیرہ تو ہمارے لیے بھی یہ risk ہے aside from the legal consequences of using pirated software ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم pirated software use کریں گے تو اس کے قانونی طور پر جو نتائج ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گئے ایک تو یہ سائٹ ہے دوسرے پہلو بھی یہ ہے کہ user of pirated software lose some practical benefits as well تو ان کو بھی فائدے کچھ ہونے ہوتے ہیں جو وہ نہیں ہو پاتے اس وقت سے اگر وہ pirated software use کریں to use as well pirated software may not work properly or stop working at any time اس میں defect آ سکتا ہے یا properly کام نہیں کر سکتے یا کسی وقت بھی ان کی working رکھ سکتی ہے مزید یہ کہ pirated software users cannot access customer support upgrade technical documentation training and bug fixing لے سکتے ہیں لیکن function کو یہ طریقے سے operate نہیں کر سکتے ہیں جو pirated software اگر استعمال کر بھی لیں تو اس کے فیچر سارے functions کو operate نہیں کر پاتے properly plagiarism ڈھیک ہے plagiarism کیا ہوتا ہے plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own without full acknowledgement to the author اور conceiver یہ بھی ایک طرح کی copy copy pasting جس کو simple word میں کہتے ہیں plagiarism concept clear ہونا چاہیے اکثر آپ نے facebook پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ posts ہوتی ہیں writing content writing یہ وہ creative 100% plagiarism free اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ fake writers یا third class level کیا کرتے ہیں کہ copy pasting کا کام کرتے ہیں کہیں سے content اٹھا لیا کوئی بھی copy کر کے تو اس کو paste کر دیا ٹھیک ہے اب plagiarism check کرنے کے tools بھی موجود ہیں software ہوتے ہیں اس سے checking ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی content same to same کہیں سے اٹھایا ہے کسی website سے کسی page سے ٹھیک ہے تو یہ same to same ہے دیتا ہے اس کو یعنی کسی دوسرے شخص کا کام یا اس کا idea اس کو اس کا reference دیئے بغیر اس کی permission یا اس کو تسلیم کیے بغیر اپنا نام ندا کے پیش کر دینا plagiarism اس کو کہتے ہیں academic honesty demands that the user of any ideas words and data should acknowledge the originators مطلب جب ہم کسی کی بات کو same to same کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں reference دینا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے اس کی مثال ایسے لے لیں اگر ہم شیکسپیر کا کوئی بھی quote یہاں پہ refer کرتے ہیں reference میں quotations دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ فلاں رائٹر نے شیکسپیر یا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے فلاں نے یہ کہا فلاں رائٹر نے یہ کہا اس کی یہ quotation میں جب ہم quote کرتے ہیں تو پھر اس کو inverted commas میں اس کی quotation add کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کو reference دیتے ہیں فلاں بک کا ہے فلاں جگہ سے فلاں magazine سے یا اس ویب سائٹ سے یہ ہے اس رائٹر نے یہ کیا اس بندہ نے یہ لکھا تھا تو اس طریقے سے ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے content میں لیکن as it is کہ یہ میں ہی کر رہا ہوں آپ نے بتانا نہیں ہے بس اس کو copy pasting یا اس طریقے سے لکھ کے بتا دینا یہ درست نہیں ہے plagiarism is unethical and can have serious consequences ٹھیک ہے یہ غیرہ ہلاکی بات ہے اور اس کے استعمال سے اس کے بہت حترناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں اسے کسی کو بہت زیادہ برا بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ report کر دے problem بڑھ سکتی ہے colleges and universities encourage students to submit their original work inside the ideas and words borrowed from any other sources college university کے اندر student کو یہ encourage کیا جاتا ہے کہ وہ creative کام کریں اپنا کام کر original work اسے دوسرے کا کام بلکل same to same وہاں سے لے کے اسی کو اسی انداز میں provide کر دینا یہ بلکل اچھی بات نہیں اس کو discourage کیا جاتا ہے ہاں دوسرے کا کام لے کے ہم idea ضرور لے سکتے ہیں drive کر سکتے ہیں اسے concepts ٹھیک ہے information لے سکتے ہیں style دیکھ سکتے ہیں وہ اپنا سکتے ہیں method وغرہ لیکن same to same as it is اسی کو لے کے آگے forward کر دینا کہ ہاں یہ میرا کام ہے اپنے نام سے تو یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے failing to this may cause serious penalties so there are online service to check and fix the plagiarism issues online service موجود ہے software موجود ہیں tools ہیں جس کی مدد ہے ہم plagiarism کو check کر رہتے ہیں academic organizations hired the plagiarism reduction service وہ special service کے لئے hire بھی کرتے ہیں persons کو جو بھی ان کے contents ہیں اس کی checking ہو کہ یہ کسی کا content آپ استعمال نہیں نہیں ہو رہا اس میں کیا سارا یا کچھ one of the most used services ternation ternation plagiarism کے لئے جو ایک ٹول ہوتا ہے plagiarism check کرنے کے لئے اس کا نام thank you for listening